بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب انشاءاللہ اپنے گھروں میں شاد اور عباد ہوں گے میرے ساتھ ایک بڑی خوبصورت سی آپ کو برائیڈل نظر آ رہی ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ جج کرنا اور کمنٹس باکس کے اندر بتانا ہے کہ یہ کون ہے تو پھر آپ کی ججمنٹ سے پتا چل جائے گا کہ آپ کتنا پسند کرتے ہیں اور ساتھ ہی ادھر وہ پیاری سی خاتون ہے جنہوں نے ان برائیڈل کو تیار کیا ہے کون کون سا پروسس تھا جس طریقے سے برائیڈل کو تیار کیا جاتا ہے اس سے پہلے کیا کیا پروسس ہوتے ہیں مہندی برات اور ولیمے کے تو وہ سارے ہم ان سے بھی جانتے ہیں لیکن پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام آواز سے شاید آپ لوگ پہچاندے کیا حالہ جناب بالکل ٹھیک تھا میرا خیال آپ لوگوں نے پہچان لیا ہوگا کیونکہ میں اکثر ہی آپ کے ساتھ پائی جاتی ہوں جی میرے ساتھ اکثر پائی جاتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ برائیڈل جو لک ہے آج کیسی لگی وہ زمانہ یاد آگیا ہے شادی کا جی بالکل آج سے تقریباً ساڑھے چھے سال پہلے جب میں اس لک میں تھی تو آج مجھے وہ وقت دوبارہ یاد آگیا ہے بلکہ مجھے بچے بھی دیکھ کے کہہ رہے تھے تو یہ اس کو آپ پارٹی میک اپ بھی کہہ سکتے ہیں اور مہدی لک بھی کہہ سکتے ہیں تو دونوں کو انہوں نے مرچ کر کے تو اس طریقے سے مجھے یہ لکتی ہے اور ماشاءاللہ سے ڈریس بڑا پیار ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں شیئر بھی کریں گے اور باقی اب اس میں کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھ سکتی ہیں جی میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کی جو سکن ہے اس کے اندر کوئی پیمپلز وغیرہ نکلتے ہیں جو بھی ہے یعنی کہ بالکل اویلی ہے یا ڈرائی ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہے تو پھر اس کے اوپر پروسس انہوں نے کیا 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 پہلے سے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں نگانییں ایک دم سے تیار کیا اور کتنی دیر لگی آپ کو تیار ہونے میں تیار ہونے میں تو تقریباً مجھے پورٹی سے پورٹی فائی منٹس لگ گئے تھے اولمسٹ ایک گھنٹہ لگی گیا لیکن میری سکن پہ پیمپلز نہیں ہے ایکنی بھی نہیں ہے لیکن پیگمنٹیشن ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا کوریج میں پروبلم آتی ہے باقی اب ان کا کمال ہے ان کے فن کا کمال ہے حلیمہ نے بڑا اچھا اس کو کور کیا ہے اور ان کو میں نے بولا تھا کہ آپ نے مجھے بلکل چیٹا چیٹا نہیں کرنا تو اس طرح سے انہوں نے مجھے بڑا اچھا اور نیچرل جو ایک کمپلیکشن ہے میرا اس کے مطابق ہی مجھے رکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ لک اچھی لگیا تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا باقی آپ حلیمہ بتائیں گے آپ کو کہ ان کو مجھ پہ میرے فیس پہ میک اپ کرنے میں کتنی دکت پیش آئی ہے اور کیا کیا مشکل ہوئی ہے جی اسلام علیکم حلیمہ جی مجھے یہ بتائیں کہ میرا تو فیس یہ جو مجھے آج انہوں نے میک اپ کیا ہے یہ ٹوٹل پندرہ سے سترہ منٹ میں کیا ہے صرف میں نے ایسے فیس اپنا واش کیا اور انہوں نے فورد یہ میک اپ کیا ہے اور یہ جو سوٹ ہے یہ آیا ہے آٹ آف کنٹری سے ایک لڑکی کی شادی ہے اس کی شادی پہ ہم نے ان کو یہ گفٹ کرنا ہے تو ساتھ یہ سوٹ لیدہ سے اس کا دبٹا اپلی ہے یہ ہے گولڈن اور بلیک اور اس کے ساتھ کیا کمبینیشن ہے وہ یہ بتائیں گی جیولری بھی کئی سے آئی ہے جو ہم نے یہ پیان رکھی ہے بہت باری جیولری ہے بس جلدیہ دیئے ختم کر کے تو یہ ختم کرے یہ بڑا مشکل پروسس ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں حلیمہ آپ کو ان کے چہرے کے اوپر میک اپ کرنے میں کیا کیا مشکلات آئیں اور 45 منٹ لگے ان کو تیار کرنے میں اس سے پہلے انہوں نے کوئی اس کے اوپر اپلائی کی تھی چیز سب سے پہلی بات تھی یہ ہے کہ مجھے 45 منٹ ان کا میک اپ کرتے میں بلکل بھی نہیں لگے کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ آج صرف ہم سائمہ پی کا شوٹ کر رہے ہیں مجھے بلکل نہیں آئیڈیا تھا کہ آج ہم ازمہ باجی کا بھی کریں گے اور 45 منٹ ہمیں اس لئے لگے ہیں کیونکہ ہمیں ازمہ باجی کا بھی ساتھ میں کرنا پڑا ہے اور جہاں تک ان کی سکن کی بہت ہے تو ان کی سکن کے پر صرف ہلکی سی جوانا پگمیٹیشن ہے اس کے لابے ان کی سکن کے پر کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے نہ تو میں نے ان کو کوئی کنسیلر یوز کی ہے اور نہ ہی میں نے ان کو کوئی مطلب کے سیرم ایڈ کیا اس میں کچھ بھی نہیں میں نے اپلائے کیا جسٹ میں نے آئی ٹو بیسز کے ساتھ جو ہے نا میں نے ان کا میک اوور کمپلیٹ کیا اور ان کا جو میک اپ جیسے جیسے انہوں نے پروسس کیا وہ سارا آپ میک اپ بائی حلیمہ کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں جا کے یہ اپلوڈ کریں گے اپنی ویڈیوز کے اندر شروع سے انڈ تک بی فور اور آفٹر یہ دکھائیں گی حلیمہ کوئی میسیج دینا چاہیں گی کہ اگر اویلی سکن ہو تو اس کے اوپر کون سی بیس آئے گی اگر ڈرائی سکن ہو اور اگر نارمل سکن ہو تو کس طرح کا میک اپ اور میک اپ سے پہلے جو برائیڈل کو ایک سرسیز دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ یہ پروسس کرنا ہے تو یہ تو آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں گیا نہ مجھے اور ان کو اور ان کو تیار کر دیا تو اس میں چینج پھر کیا ہے برائیڈل کا اور دوسرا جو میک اپ ہے پتہ کیا جو سیلونز پہ ہوتا ہے آپ چلے جائیں اور کچھ ہماری خواتین بھی ایسی ہیں کہ وہ پادر بار یہ بڑے مسکے لگاتی ہیں ہم ایسے آپ کو کر دیں گے اور زیادہ خواتین آتی ہیں وہ کہتی ہیں بھائی ہمیں چٹا ہونا ہے چاہے فیشل سے کر دیں چاہے میک اپ سے کر دیں بس چٹا کر دیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہ سکن ٹون کے حساب سے کروائیں گی تو وہ زیادہ خوبصورت لگیں گی ٹھیک ہے اور جہاں دیکھ فیشل کی بات ہوتی ہے تو برائیڈ کو صرف ایک فیشل آپ دے سکتے ہیں اگر ضرورت ہے اور دیکھیں سلون میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے کام تو پھر کیا مطبعہ پہلے فیشل کریں گے پھر آپ کریں گے تو پھر تو ایسے نہیں ہوگا تو اسی لیے ضروری نہیں ہے فیشل اگر آپ کی سکن اچھی ہے صرف اگر کسی پگوٹیشن ہے اس کے علاوہ کوئی مستانی ہے تو آپ کو فیشل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کنسیدر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جس طرح سے میں تو بلکل بھی یوز نہیں کرتی ہر پیوٹیشن کا جو ہے نا میتھرڈ چینج ہوتا ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے کرتا ہے لیکن میرے ایک طریق ہے نہ تو میں فیشل زیادہ کرتی ہوں اور نائی کنسیدر وغیرہ مطبعہ یہ میں کچھ بھی یوز نہیں کرتی جو میں نے بیسنگ کو اپلائی کی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے چینل پر بھی تکھاؤں گی اور بہت جلدی میں اور عزمہ بھائی جی اس کا ایک برینڈ بنا کے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کیونکہ یہ میں نے جتنی چیزہ ان کو یوز کیانا یہ میں نے خود بنائیں گے اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ یہ سوٹ جو ہے یہ کون سی شاپ سے آیا اور اس کا نام کیا ہے میں نے تو اس سوٹ کا بتا دی ہے آپ اس سوٹ کا بتا دیں اور لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ان کا مل جائے گا آپ جا کے پورا جو بھی سکن کے حوالے سے آپ ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اور یہ ایک انہوں نے انہوں نے انانسمنٹ کی ہے کہ یہ فری میں جو ہے نا وہ برائیڈل کو تیار کریں گے جیسے شادیوں کا سیزن آ رہا ہے تو ان تری ڈیز جو ہوتے ہیں مہندی برات اور ولیمے پر کوئی بھی ان سے تیار ہونا چاہتا ہے تو ان کا انسٹاگرام کا پیج ہے میک اپ بھائی حلیمہ اس پہ آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جوڑا یہ کہاں سے آیا ہے وہ بھی یہ بتا دیں گے جی جی اگر اس جوڑے کی بات کی جائے تو یہ بھی میں گجرہ مالا سے لے کہیں گجرہ مالا میں ایک بہت بڑی بوٹیک ہے بہت بڑا ان کا نام ہے الحافظ بوٹیک ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی ان کو مل جائے گا اور ان ڈریس کی فل ڈیٹیل اور اور بھی بہت ڈریس ہیں جو ہم لوگ ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر اس ڈریس کی پرائز کی بات کریں تو آپ وہاں پہ جائیں گے اور اگر آپ ہم تینوں کے ریفرنس سے جائیں گے تو آپ کو مزید ڈسکاؤنٹ ملنے والا وہاں پہ تو بس جلدی جلدی سے جائیں الحافظ بوٹیک پہ وہاں پہ جائے جو نا اپنی بکنگ کروائیں یہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے انڈ پہ میسیج میں یہی دینا چاہوں گی کہ آج کہلنا موسٹلی خواتین کو گورا ہونے کا بڑا شوق ہے بلکہ شروع سے یہ عورتوں میں ایک پائی جاتی ہے ایک شوق پائی جاتا ہے کہ جی گورا ہو جائیں چاہے ہاتھ پاؤں جیسے بھی ہوں فیس جو ہے وہ چپٹا ہو جائے اسی طرح سیم یہی چیز اپلائے ہوتی ہے جب برائیڈل بنتی ہیں خواتین تو کبھی کہتی ہیں کہ جی ہمیں شادی والا دن اتنا چینج کر دیا جائے کہ ہم پہ چانے نہ جائے تو میں ان عورتوں کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے جو اپنے اصلی جو نیچرل نیا نقشیں اللہ تعالی کی طرف سے ان کو تھوڑا سا انہائنس کریں میکپ اس طریقے سے کروائیں کہ آپ کے جو قدرتی نیا نقشیں وہ زیادہ پیارے لگیں نہ کہ آپ اتنا گورا ہو کے بیٹھ جائیں کہ آپ کا دولہ بھی جو ہے وہ بھاگ جائے تینکیو سو مچ دیر سارا خیار رکھئے گا کوئی بھی آپ کو اپ ڈیٹ یا کوئی بھی سرفسز لینی اگر ان سے تو لنک ڈسکرپشن کے اندر مجھول ہے تینکیو سو مچ نافذ